اسلام علیکم ڈین ٹیکنالوجیز پریزنٹس آل آؤٹ جیتے گا پاکستان ایشیا کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری کے آل امپورٹنٹ ٹرانسمیشن میں نسیم راجپوت میٹر ون نیوز کے تمام ناظرین کو خوشاندیب کہتا ہے آپ سے تھوڑی دیر پہلے میں غالے کوئی پانچ منٹ بھی نہیں ہوئے ایک انتہائی زبردست قسم کا مقابلہ کذافی سٹیڈیم لاہور میں اختدام پذیر ہوا ہے کہ جہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ لگ رہا تھا کہ اغوانستان کی ٹیم کالیفائے کرنے میں کامیاب ہو جائے یہ ایک اپ ہل ٹاسک ان کے سامنے تھا کیونکہ اپنے رن ریٹ کو بھی بہتر کرنا تھا اور وہ یہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے ایک ایسی کامیابی حاصل کہ بلکل قریب آکے وہ رہ گئے وہ کہتے ہیں کہ دو قدم لبے بام رہ گئے وہ کہاوت بلکل رہ گئی اور کیسے رہ گئے یہ بھی ایک سوال دکھائی دے رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میچ کی جو نویت ہو گئی تھی آج جو ٹارگٹ دیا تھا ٹو نائنٹی ون ایٹ اسکور کیے تھے آج پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سری لنکہ نے ٹاؤس جیتنے کے بعد اور یہ حدف ٹرٹی سیون پوائنٹ ون آور میں حاصل کرنا تھا یہاں اغوانستان کو اور وہ بلکل قریب آ گئے تھے وہ دو رن سے یہ میچ ہارے لیکن انہوں نے اپنی آخری دو وکٹے گوا دی اور یہ بھی صورتحال تھی کہ ایک موقع پر انہیں آخری بال کے اوپر یعنی ایک بال کے اوپر اگر وہ دو رن بنا لیتے تو وہ بھی کالیفائے کر جاتے اس کے بعد تین گیندے ایسی تھی کہ اگر کوئی چھکا لگا دے اور تو وہ تین رن زیادہ ہو جاتے تھی سری لنکہ سے جس کی وجہ سے وہ کالیفائے کر جائے لیکن حیران کن طور پر پہلی گیند پر مجیب آؤٹ ہوئے اور مجیب اس سے پہلے اگر لاس دو میچ دیکھیں تو وہ ہیڈ وکٹ آؤٹ ہونے والے دنیا کے پہلے بیٹسمن ہیں پہلے بیٹر ہیں پہلے کھلاڑی ہیں جو دو مرتبہ مسلسل پچھلے دونوں میچوں میں ہیڈ وکٹ آؤٹ ہوئے تھے آج بھی وہ بانڈری پہ کیچ دے گئے ایک اینڈ پہ راشد کھڑے رہ گئے اور فضل حق نے پہلے تین گیندے کھیلی اور جو چوتھی گیند پہ جو لازمی ہیٹ کرنی تھی اس پہ وہ ال بی ڈبلی ہو گئے لیکن انہوں نے مارنے کی کوشش نہیں کی یا تو یہ ایکویشن پتہ نہیں تھی بنگلہ دیش کے ڈگ آؤٹ میں ڈریسنگ روم میں لیکن بار بار کمنٹیٹرز اس چیز سے آگاہ کر رہے تھے بار بار میں سن رہا تھا کہ جب بزید خان آمیر سویل بار بار اس چیز سے آگاہ کر رہے تھے کہ ابھی بھی بنگلہ دیش کے پاس چانس موجود ہے لیکن آخری تین گینے فضل حق نے روک لیں یہ ایک بڑا کنفیوزنگ قسم کا تھا شاید انہیں معلوم نہیں تھا راشد خان دوسرے اینڈ پہ جو میچ جتانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے وہ کھڑے رہ گئے ایک اچھی باری ہم نے دیکھی راشد کی جانب سے بھی جو ستائیس رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے سولو گیندوں پہ لیکن آج اگر کسی نے ٹارگٹ کو چیز کرنے میں سب سے امپورٹن رول پلی کیا وہ فارمر کیپٹن محمد نبی کا تھا جنہوں نے پینسٹ رن بتیس گیندوں پر پانچ چکے اور چھے چوکوں کی مدد سے دو سو چار اشاریہ صرف ایک دو کی اوسط سے بنے ایکانومی سے انہوں نے یہ بیٹھنگ کی تھی اور زبردست سٹرائک ریٹ ان کا دکھائی دیا تھا کیونکہ اس کی ضرورت تھی آج میں سن رہا تھا عمر گل کو جو کوش بھی رہ چکے ہیں اغوانستان کے وہ ایک بات کر رہے تھے جب پہلی انہیں ختم ہوئی تھی کہ اغوانستان کے میڈل آرڈر کو اپنے لیے کھیلنے کے بجائے ٹیم کے لیے کھیلنا چاہیے آج تیز کھیلنے کی ضرورت ہے میرے خیالے عمر گل کی بات سن لی تھی آج تھوڑا سا تیز کھیلتے بھی بھی دکھائی دی لیکن سری لنکہ نے میچ دو رن سے جیت لیا اور اب وہ سپر فور مرلے میں پہنچ گیا ویسے سارے میچز موسلی تو سری لنکہ میں ہی ہونے اگر کل کے میچ کو میں ہٹا دوں جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جائے گا باقی تو سارے میچز اب جتنے بھی ہیں وہ سری لنکہ میں ہونے اور سری لنکہ بھار ہو جاتی تو ان کے لوگوں کا کتنا انٹریسٹ رہ جاتا یہ بھی ایک سوال دکھائی دیتا ہے خیر کل پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیم میں مدے مقابل ہیں آج پاکستان کرکٹ ٹیم نے طویل پریکٹس سیشن ایل سی سی اے ڈراؤن پر کیا یا جس طرح کی پچز ہم دیکھ رہے ہیں سری لنکہ کے مقابلے میں یہاں لاہور میں مختلف دکھائی دے رہی ہے یہاں پر کہیں نہ کہیں ہماری تیس اٹیک کو بھی چیک ہوگا کیونکہ ذرا بہت ہی پرفیکٹ بیٹنگ فرینڈلی پچز دکھائی دے رہے لیکن چاہے میں شاہن شاہ فریدی کی بات کر لو میں حارس رعوف کی بات کر لو میں نسیم شاہ کی بات کر لو اسی طرح کی سیمیلر پچز پر انہوں نے پاکستان سپر لیگ میں جو ہے وہ اپوننٹ کو اڑا کے رکھ دیا تھا تو انشاءاللہ ہمیں امید یہی ہے کہ ہماری ٹیم زبردست قسم کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی بھی دکھائی دے گی دوسری جانب انڈیا نے اپنی پندرہ رکنی سکوٹ کا اناؤنسمنٹ کر دیا ہے ورلڈ کپ کے لیے پاکستان نے دوسری جانب ٹائم مانگ لیا بھارت میں جو ایک مین چینج دکھائی دیا وہ کل راہول آگئے سنجے سیمسن کی جگہ جبکہ پاکستان نے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل سے اجازت لے لیے کہ وہ ایشیا کپ کے بعد اپنی ٹیم کا اناؤنسمنٹ کریں گے جو اجازت دے دی گئی اسی طریقے سے نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم 11 ستمبر کو اپنے کھلانیوں کے نام بھیجیں گے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کو اور ویسے بھی 28 ستمبر is the deadline وہاں پر پھر کوئی چینج نہیں کر سکتا تو اس دوران ویسے بھی چینج کرنے کا موقع تھا پاکستان کی اپلیکیشن منظور کر لی گئی اور اب وہ ایشیا کپ کے بعد ٹیم کا اناؤنسمنٹ کریں گے بنگلہ دیش اور پاکستان کی اگر میں بات کر لیتا ہوں تو پاکستان کو head to head مقابلوں میں بہت ہی واضح برطری حاصل ہے اب تک 37 مقابلے دونوں ٹیموں کے درمیان ہوئے جن میں سے 32 پاکستان جیتنے میں کامیاب ہوا اور پانچ مقابلے ایسے تھے جہاں بنگلہ دیش نے فتح حاصل کی اوورال اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو زبردست قسم کا ٹریک ریکارڈ اب تک پاکستان کا بنگلہ دیش کے خلاف ہے اور اپنی ہوم کنڈیشن میں بھی پاکستان کو ایک بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہوگا ایک اور چیز پاکستان کی ومنز ٹیم کی جتنی تعریف کی جائے کل انہوں نے جنوبی افریقہ کی مضبوط ٹیم کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں وائٹ واش کیا اب وہ اوڈیائی سیریز کی تیاریوں میں وری بائلڈن پاکستان ومنز آپ بھی شاندار کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور مینز اور ومنز دونوں چھائے میں پاکستان کے اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں اور گوتم گمبیر پہ بھی بات کریں گے گوتم گمبیر صاحب سب کو نارو کی آواز آ رہی ہے میں سنواؤں گا بھی سب کیا شاؤٹ کیا جا رہے ہیں اور گوتم گمبیر صاحب یہ پاکستانی کراؤٹ تھا جو انڈیا کے خلاف بول رہا تھا جو کشمیر کے خلاف بول تھا انہوں نے بھی کیا کہا یہ بھی سنواؤں گا لیکن ذرا تھوڑی سے پروڑیم کا آغاز کریں ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں پاکستان کے فارم او فرس کلاس کرکیٹر اپنے وقت کے زبردست کرکیٹر ایڈمیسٹریٹر ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کے سپورٹس ہیڈ بھی رہے کرکیٹرز کو لیڈ بھی کیا کئی کرکیٹرز پروڈیوز بھی کیا ہی بڑی زبردست ہے شیب حبیب صاحب کی تینکیو بری مچ شیب بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ اس جانے پاکستان کے فارم او فرس کلاس کرکیٹر پاکستان کرکیٹ ٹیم کے دروازے پہ ناک کیا دو سائیڈ میچز بھی کھیلے انفورچنیٹلی پاکستان نہیں کل سکے لیکن ٹاپ کلاس ہے فرس کلاس کرکیٹ کھیلی انوار بھائی ہماری تینکیو بری مچ انوار بھائی انوار علاق صاحب جبکہ بلکل سب خیریتیں آپ کے بڑے بھائی شویب حبیب بھائی بھی شو میں ہیں یہ آواز آ رہی ہے آپ کو نسیم بھائی جی آپ کی آواز آ رہی ہے بلکل آپ کے بڑے بھائی شویب حبیب بھائی بھی بیٹھے میں انوار علاق بھائی بھی بیٹھے میں سالیکم اتا بلکل سلام انوار بھائی کیا حال ہے اللہ کا شکر اتا سب پر سلاس اللہ کا شکر اتا بلکل آتا بھائی سب سے پہلے تو آج میں آتا ہوں ابھی پاکستان صاحب سیٹścią گیا آپ ایک بہت ہی اچھی خبر جہاں پاکستان ٹیم اچھا پرفارم کر رہی ہے یہ تو بتیں اپنا پاکستان کی جو فاس بالنگ لائن پاکستان کو آتا بھائی اس وقت نمبر ون بالنگ قرار دیا جا رہا ہے آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لندن میں بیٹھ کے عطا اور ایمان بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے لیکن کم آ رہی ہے عطا بھائی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا پاکستان کے فاس بولنگ اٹیک کو دنیا میں نمبر ون قرار دیا جا رہے ہیں آپ اگری کرتے ہیں آپ جی پاکستان کہ ہمیشہ پاکستان نے اچھے فاس بولنگ پروڈیوز کی ہیں اور یہ کوئی نہیں بات تو نہیں پاکستان کے لئے پاکستان کی سٹی اٹھا کر دے لیا کہ پاکستان کے پاس ورلڈ کلاس فاس بولر ہی رہے ہیں اور اس کا تو پوری دنیا اس کو مانتی ہے بیکل یہ بات تو ہے دنیا تو مانتی ہے اس میں تو کوئی نہیں بات ہا ہی نہیں ہے نسیم بھائی کوئی اور کوئی سیچنی جون میٹوا بتائیں جو پاکستان کے لئے نہیںہو اگر انڈیا اور پاکستان کی ٹیم کا میں کمپیریزن کر لوں تو اس وقت آپ دونوں ٹیموں کو انڈیا اور پاکستان کو کہاں ریٹ کر رہے نہیں پاکستان ہمیشہ اپر اینڈ رہے دیکھیں اگر یہ میچ پورا ہوتا تو پاکستان کا پتہ پھر چلنا تھا اور لیکن جیسے بولنگ کی ہے فاس بولر نے خاص کر وہ تو ویڈی امپرینسیو تھی اور جو سپینر تھے وہ میرے خیال میں اتنا اچھا انہوں نے پرفارم نہیں کیا کیونکہ جب آپ کے فاس بولروں نے اوپر سے آؤٹ کر دیا تھے تو درمیان جو تیس عور تھے اس میں پاکستان کو سٹرگل کرنی پڑی اس میں آپ کے مین یعنی شداب تھا اس کو آؤٹ کرنے چاہیے تھے اور دوسرا سلمان آگیا ہے وہ تو ایک بیس مین ہے وہ ایج ہے آپ کو بیس میں چار پانچ آور کرا ہے اگر آپ اس پر ڈپینڈ کریں گے دس آور کا سپیل کے لیے وہ آپ کو ٹیم کے لیے نقصان ہے تو میرے خیال میں ابرار جو سپینر تھا پاکستان کے لیے آیا تھا تو اس کو سہلین کر دیا گیا لیکن اس کو کھلانا چاہیے تو وہ ونڈے میں بڑا افیکٹیو ہوگا یہی بات ہم بھی کر رہے ہیں آپ کے بڑے بھائی شویب حبیب بھائی کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ بہت افیکٹیو ہو سکتا ہے انوار بھائی کا بھی کہنا ہے وہ بہت افیکٹیو ہو سکتا ہے میں آتا ہوں ابھی آپ کے پاس کل جو میچ کھیلا جا رہا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کیونکہ پہلے ہم اپنی ٹیم پر ہی بات کرتے ہیں پھر آتے ہیں ابھی اگوانستان کے میچ پر کل ایک چینج کیا گیا ہے انوار بھائی اس میں فہی مشرف آگئے ہیں جو آپ اتنے دن سے فہی مشرف کا کہہ رہے تھے وہ آگئے نواز کی جگہ دیکھیں یہ تو ایک بہت اچھی سامن ہوگا ہے آپ کے کون سے موقع ہے میرے موقع تو میری اسکل ہے میری ایک اپنی ججمنٹ ہے یا میں جو ٹیم کے حساب سے جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے کومبینیشن آپ یہ دیکھتے ہیں میں کومبینیشن دیکھتا ہوں اور ریکوارمنٹ کیا ہے پریزنٹلی آپ جو ٹورنمنٹ کھیل رہے ہیں اس کی ریکوارمنٹ ہے کیا تو اس حساب سے میں نے فائی مشرف کو میں نے کنسیڈر کیا تھا وہ کوئی میرے پھپی کے بیٹے نہیں ہیں نہ میرا ان سے کوئلنگ ہے مگر میں نے چونکہ دھینگ ہے پاکستانی پھر پاکستان پر فز کہ وہ اس وقت جانا سیوٹیبل ہے وہ نو ڈاوٹ کیا جیسے ہم کل بات کر رہتے اس ٹیٹ اس میں اس کی حساب سے وہ پاکستان ٹیم کو ایک ضرورت ہے کیونکہ اپنے پیشلی میچ میں دیکھا کہ ہمارے سپینرز میرے پاکستان کے کیا ایون کے جن کے بہت زیادہ ٹرس کر رہے تھے کہ بنگلہ دے اپنے سوری اخوانستان کے سپینرز کچھ کر دکھائیں گے مگر میں بڑا ڈیسپائنٹ ہوا ہوں اور ڈیسپائنٹ ہونے کی وجہ سب سے بڑی جو ہے میں سمجھتا ہم بینگے کرکیٹر کیونکہ سلو ٹریک تھے اس میں راشد خان اور مجید جو تینا بلکل آف کلر نظر آئے ایسا جتنا ان کو تھریڈ تا پوری دنیا میں ان کو جاتے ہیں یہ لیگ کھیلتے ہیں وہاں پہ ان کو نام ہے مگر اس ٹورنمنٹ میں مجھے بلکل ہی ایسا لگا کہ جیسے ان کا جتنا نام ہے میں ابھی راشد خان اور اس پہ تمہیں آکے ابھی بات کروں ابھی میں ذرا پہلے پاکستان ٹیم پہ بات کر رہا تھا شویب بھئی فہی مشرف کو شامل کیا ہے نواز کی جگہ سے اس انکلوجن کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ آپ کی اپنی رائے میں فہی مشرف کی جگہ نہیں بنتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جس طرح سے یہ جو پچس ابھی قدافی سٹیڈیم کی دو تین میچوں میں دیکھا کھیلی گئی ہے تو ٹھیک ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے مطلب تین میں وہ ہی ہے یا وسیم ہے ان دو میں سے ایک چوائی سے جب انہوں نے انوار بھائی یہ بات کر رہے تھے تو آپ بہت وسوق کے ساتھ کر رہے تھے کہ انوار بھائی کیسے آپ کہہ رہے ہیں مجھے یہ بتا دیں وہ کیسے سیلیکٹ ہوگا یہ نہیں کھیلے کا میچ آپ یہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے نا کل کی بات کر رہے ہیں آپ اکل پر سو دو تین دن سے آپ یہ کی بات کر رہے ہیں میں کس چیز کی بات کر رہوں ورلڈ کپ کے سیلیکشن کی میں نے بات کر رہی اچھا میں نے یہ نہیں بولا ہے کہ یہ نہیں ہو مطلب میں نے اس کے سٹیٹس بتائے میں نے اس کے کیا بتائے اس سٹیٹس پہ وہ لڑکا کرتا ہے تیم پاکستان کے سکورٹ میں آنے کے لیے میں ابھی اس بات پر سٹینڈ کرتا ہوں اور سٹینڈ کروں گا مطلب ابھی نیگٹیو اس میں چلا جائے گا انہوں نے اس کو کل کے میچ بھی اس لیے کھلا رہے ہیں کہ وہ پرفارم کر دے جسٹیفائی کر دے ورلڈ کپ سکورٹ میں بھی آ جائے اچھا دوسری چیز اچھا یہ یعنی کہ پلائن کے تحت لائے گیا ہے میں ابھی اس طرف نہیں آ رہا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ سکورٹ میں لائے جائے تو ان لائے زبردکی لائیں گے کیا نسیم داجپور میں ابھی کراس اس پہ نہیں آ رہا میں تو خوش رہا ہوں نسیم میں ہر بات کا جواب دوں گا لیکن سٹیپ بائی سٹیپ دوں گا ابھی آپ جیسے فہیم کی بات کریں فہیم تو اللیڈ ہی اس کے سکورٹ میں ہے نا ایشیا کپ کے سکورٹ میں جب وہ کہہ رہے تھے آپ نے کہا انوار بھائی وہ کوئی میچ نہیں کھیلے گا میں نے کہا ہے میں نے کہا ہے میں سٹیل کہتا ہوں آپ نے ایک چیز کو کہتے ہیں نا سیدھے کو تھوک دو اور تھےڑے کو تھوک نہیں سکتے تو میں اب بھی کہتا ہوں اگر اس کو کل کھلانا بھی ہے اور کہ کھلا رہے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے یہی پوائنٹ آویو ہے کہ وہ ورلڈ کپ کے سپورٹ میں آجائے میں اپنی باتوں پر سٹینڈ کر رہا ہوں سٹینڈ کروں گا آجائیں کل کے میک میں کل کے میک جو ہمارا بنگا میں کل کے میک پر ایک میں رہا ہوں پہلے ایک میٹ سر آتا بھائی یہ فہیم اشرف کی شمولیت کو آپ نے کیسے دیکھا کہ کیا فہیم اس لیول کا پلئیر نہیں ہے آپ کے خیال میں کہ وہ سیلیکٹ ہو سکے میں نے کیا کہا تھا میں نے کیا کہا تھا میں نے کیا کہا رہا ہوں اسی پر بھی یہی بات ہے کل میری یہی بات ہے مجھے تو بڑھنے دیں لندن والی کو بھی سن لے تو پہلے میں نے چاہ جائے گا اس سٹیٹ سے جو اس کی ونڈے کی پر فارمنس ہے میں اب بھی کہتا ہوں کہ اس کو ٹیم میں نہیں آنا چاہیے بیکل یہ جی آتا بھائی تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا بڑے بھائی جو کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن شاہ بھائی کا اپنا نظریہ ہے کیونکہ جب آپ ونڈے کی پر فارمنس دیکھیں تو آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئے گی اور جو ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی پر فارمنس وہ ڈیفرنٹ ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں آپ کو چار ہور کرنے بڑھتے ہیں ادھر آپ کو دس ہور پورے کرنے بڑھیں گے تو وہاں پہ یہ اگزوست ہو چکا ہے کیونکہ ونڈے میں یہ اتنا اچھا آر آر آنڈر ثابت نہیں ہوگا جو میرا کری کرنے ایکسپیرینس ہے انگلینڈ میں یہ چل گئے گا اگر آپ کو پچس کے لحاظ سے ضرورتی تو وسیم جونئر بھی موجود تھے یہاں پہ ایک آپ کے پاس تھا ان کا پیس بھی تھوڑا سا زیادہ ہے تھوڑا سا نب بھی پہی مشرف سے زیادہ دکھائی دیتا ہے اور اس پچ کے اوپر تو ہم نے آج یا کل جو بھی میچز دیکھیں کوئی سیم سوئنگ دیکھی نہیں ہے بال بالکل سیدھا رہ رہا ہے تو یہاں پر جہاں ہمارے تین فاس بولرز کے لیے ٹاسک ہوگا اگر پاکستان چوتھا سیمر میڈیم پیسر شامل کرنا چاہتا ہے تو کون بہتر ہوتا ہے یہاں پر ایک بریک بریک کے بعد بات کرتے ہیں ڈیل ٹیکنالوجیز پریزنٹس آل آوٹ جیتے گا پاکستان ایشیا کپ ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کی آل امپورٹنٹ ٹرانسیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدی آپ کو بھی پورا موقع ہے اس ٹرانسیشن کا حصہ بننے کا بار بار ہماری پروڈکشن ٹیم نمبر چلا رہی آپ کال کر کے اگر فہیم اشرف کا سیلیکشن ہوا ہے اس کو آپ نے کیسے دیکھا اپنی ٹیم کی کار کردگی کیسی دیکھی اور بھی کئی سارے ایشیوز چل رہے ہیں جن پر اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر نمبر بار بار سکرین پر آ رہے ہیں اور اس نمبر پر کال کر کے آپ شو کا حصہ بن سکتے ہیں انوار بھئی یہ ویسے فہیم اشرف کو آپ نے شامل کیا شیب بھئی کی ایک باقی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے فہیم اشرف کو یہ حصہ بنانا چاہتے ہیں ورلڈ کپ اسکوارٹ کا کیونکہ اگر میں ریسنٹ پاس میں فہیم اشرف اور وسیم جونئر کی کار کردگی کا جائزہ لو اور جس طرح کے ٹریک دکھائی دے رہے ہیں بلکل پرفیکٹ بیٹنگ فرینڈلی ٹریک ہمیں لگ رہے ہیں لاہور کے تو وہاں پر فہیم یا وسیم کون بہتر ہوتا ہے دیکھیں میں ابھی بھی پھر کر رہا ہوں کہ فہیم is much better choice اس کی ایک وجہ ہے دیکھیں بات یہ کہ وہ جو نا بھی نئے بچہ ہے یہ کافی ٹائم سے پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں اچھا ایک نئے لڑکے کے پر جو پریشر دیکھیں آپ ورلڈ کپ کھلنے جا رہے ہیں کوئی ایک بائی لیٹرل سلیز نہیں ہے یا کوئی اپنی ایسی وہ نہیں ہے کہ آپ ایسی جگہ پر اس کو فٹ کر دیں تو اس کے پاس ابھی بہت چانسیز ہیں فہیم اشرف جو نا بھول پیکیج ہے in my opinion دیکھیں وہ اپنی بیٹنگ بھی اچھی کرتا ہے اور ہاں یہ ضبور ہے کہ اس کے جو نمبر اور جب اس کی واری آتی ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے تھا کہ وہ کس نمبر پر بیٹنگ کرنے آیا ہے اور کیا ریکوارمنٹ تھی ہماری ہماری بات کو یہ ہوتا ہے کہ اننگ کو کاؤنٹر لیا جاتا ہے ہم لوگ بات کو اسٹرائک ریٹ کو نہیں دیکھتے اسٹرائک ریٹ کو چلے جاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ فائم عشب کی بیٹنگ کس جگہ پہ اور کس وقت پہ آئی ہے کون سے آور میں آئی ہے یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں مگر میں ابھی بھی ماننا ہے اور ابھی تک کہہ رہا ہوں کہ یہ ورلڈ کپ میں بھی جانا چاہیے گوڈ چوائیسا پاکستان یہ آپ کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے خدا نہ خاصتا یہ انوار بھئی کہا آگیا کہ یہ ورلڈ کپ کے لیے بھی چوائیسا آپ کی ہونی چاہیے وسیم جونئر آپ کے پاس موجود تھے دیکھو نسیم یہ میں بہت چھوٹ بولیں گا نیا بچہ نیا بچہ کیا بچہ پچھلے دو تین سال کی جتنی بھی کھٹوٹ ہے سب وسیم کھیل لہا ہے اس نے نہیں کھیلیے کیا نام ہے کیا نام ہے فائم عشب نے دو تین سال سے وہ ہی کھیل لہا ہے اور کس کو ریپلیس کر کے کھیلے اس نے اسی کو ریپلیس کر کے کھیلے اور رہا سوال یہ اس کی فائم عشب کی بات میں اسٹل کہتا ہوں ابھی کاؤں گا آخر تک کاؤں گا وہ ایک ہماری سیلیکشن کمیٹی ہے سیلیکشن کمیٹی میں میں نے رائے دی ہے میں نے اس کی پرفارمنس شو کری ہے کہ اس کی یہ پرفارمنس ہے اگر آپ اس پرفارمنس بیس پہ لیں گے میرے حساب سے وہ ڈیزرڈ نہیں کرتا اگر آپ اس کو ٹیم میں لیتے ہیں تو ایک لڑکے کے ساتھ زیادتی ہوگی بس میں اتنا کہہ سکتا اب ایک اور امپورٹنٹ چیز کل بنگلہ دیش سے پاکستان کا میچ کذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا اور لٹن ڈاس وہ فٹ ہو کر واپس پہنچ چکے ہیں لاہور کل کے میچ میں وہ پارسپیٹ کریں گے لیکن انفورسنیٹ بنگلہ دیش کا یہ بھی ہے کہ نظم الہسن شنٹو جنہوں نے سینچری سکور کی تھی ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہو گئے تھے سینچری سکور کرنے کے بعد وہ اب رول آؤٹ ہو گئے ہیں ایشیا کیپ سے تو ایک ایسا بیٹسمن ان کے پاس آ گیا ہے کہ جو اب تک اگر میں دوہزار تیس میں دیکھوں تو سب سے زیادہ پرفارمن کرتا رہا ہے لیکن جو سب سے مزیدار چیز ہے وہ یہ کہ جو بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ کے سربراہ ہیں وہ لاہور میں موجود ہیں اور ان سے کل جب میڈیا نے سوال کیا کہ لٹن ڈاس آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں بتا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی اطلاعات ہیں کہ وہ کل فلائی کر رہے ہیں اور وہ پہنچ رہے ہیں کہلے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ سوال کر رہے ہیں وہ کل اشائیہ میں جو پاکستان کرکٹ بورٹ نے لاہور میں دیا تھا بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ کے سربراہ کہہ رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ تو میری نالج میں بھی نہیں ہے آپ مجھے بتائے بغیر کیسے ہو سکتا ہے اور دوسری چیز یہ کہ پہلے ایشین کرکٹ کانسل کو بتانا پڑے گا ان کو آگاہ کرنا پڑے گا تو ایون کے ان کے کرکٹ بورٹ کے سربراہ بھی میرا خیال ہے لاہور کے لذیذ کھانے انجوائے کر رہے ہیں اس وقت انہیں یہ بھی نہیں بتا کہ لتنداس آ رہے ہیں یہ بھی بڑی زبردست چیز ہے لتنداس آ گئے ہیں عطا اور رحمان بھائی یہ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ جی نسیم بھائی جی عطا بھائی لتنداس کی شمولیت ہو گئی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم میں کل وہ پاکستان کے خلاف ایکشن میں ہوں گے کون لتنداس جی تو آنے دیکھے جس کو بھی آنا ٹرڈولکر سے بڑے پلیئر تو نہیں آیا نا کوئی کوئی سے کبرانا ہے اس سے پاکستان نہیں کبھی کبر آیا تو یہ ان سے کیا کبرانا ہے جو مارزی آ جائے تو کل بیسی کیا آپ کا سجیشن ہوگا کیونکہ اب تک جو سری لنکا کی پچس پہ ہمارے فاسٹ بولرز گینے کرتے آ رہے تھے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ جوس موجود تھا فاسٹ بولرز کے لیے کل کی پچس اب تک جو ہم نے دیکھی ہیں لاہور کی آج سینتیس آور میں جو ہے وہ دو سن نوے چیز کر کے کولیفائی کرنے پہ آ گئے تھے اغمان اگینس سری لنکا یہ بھی ہم نے آج کا مائش دیکھا ابھی تو کیا لگتا ہے آپ کو نسیم بھائی یہ ڈے پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور اس دن بولنگ کیسے فاسٹ بولرز کرتے ہیں اس سے پہلے تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہاں اس دن ان کا ڈے تھا تو شاٹیں لگ رہی تھی تو چیز کے قریب پہنچ گئے لیکن پاکستان کی جو بولنگ لین ہے ابھی آپ کہہ رہے تھے ثابت تو کہنا پڑتا ہے نا پاکستان کو پھر تو آئے تھے کہ پاکستان کے پاس بڑے اچھے فاسٹ تینوں فاسٹ بولرز بہت اچھے ہیں اگر جس طرح آپ کہہ رہے تھے شوتھا بھی فاسٹ بولر ہو تو میرے خیال میں ایسے نہیں ہوتا کہ یہاں دو فاسٹ بولر جنور تین فاسٹ بولر آپ کے پاس ہے تو بیچ میں ایک اچھا جو سپینر ہے نا شداب آپ کے پاس ہے ایک اور سپینرگوں کے پاکستان میں وہ تو نواز تھے آپ کے پاس وہ تو نواز تھے عبرار تو ہیں ہی نہیں آپ کے پاس نواز کی صورت میں سپینر تھا ہاں آپ نواز کو کتنا آپ ازمائیں گے کتنا اس کی پرحومس دے لیں کتنے اس نے اوڑ کی ہیں ماضی میں تو جیسے فہیم کا آپ بتا رہے ہیں تو میرے خیال میں کہ یہ سوٹیبل نہیں ہے اب نواز کو کافی دیکھ لیا ہے تو بیچ میں آپ سپینر آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے جو کنٹین کرے آپ کے رنز تو وہ کون بہتر تھا آپ کے حیال میں وہ تو آپ کو کرکٹ بورڈ کو جو وہاں کے پاکستان میں جو کرکٹ کو چلا رہے ہیں جو پاکستان کی دمیسٹر کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے پوچھے نا آپ کے انہوں نے کون سے پلئر بیک میں رکھے ہیں آجان یہ تو ان کا کام ہے دیکھیں کہ اگر کوئی بھی ٹیم انڈیا کی ہے یا شری لنکا کی ہے یا فغانستان کی تو ان کے بیک پر پلئر ہوتے ہیں نا ہمارے جی چلتے ہیں کہ یہ فہیم بڑا نیان لڑک ہے بھائی اس کا ڈیبیو کب ہوا تھا لاس جب انگلینڈ میں ٹور ہوا تھا میں مجھے چاہ پانچ سال پہلے بھی تو اس وقت بھی یہ کھیل رہا تھا تو نیان تو ہوا ہے نہیں ہے جیسے شاہ بھائی نے کہا جب محمد وسیم ہے وہ جنگ کھیل بھی رہا ساتھ تو اس کی پیس بھی اس سے اچھی ہے تو میرے چال میں کوئی اس کے ساتھ زیادتی ہوگی اس کو کھیلنا چاہیے کیونکہ انوار بھائی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو نمبر کونسا ملتا آر اونڈر کے لیے کوئی نمبر نہیں ہوتا آر اونڈر جیدر کپتان بیجنا چاہے بیج سکتا ہے بے کل ٹھیک ہے یہ آپ کی بات آگئی کونسا نمبر ہوتا تھا عبدالدہ کے لیے اس کو جہاں جگہ ملتی تھی جہاں اس کو چاہیے ہوتا تھا وہاں کپتان بیج دیتا تھا اچھے آر اونڈر کے یہی نشانی ہوتی ہے بے کل ٹھیک ہے لٹن ڈاس آگئے ہیں انوار بھائی اور لٹن ڈاس کو آپ کس طریقے سے دے اچھا آپ اس پر کوئی جواب دینا چاہے ہیں بلکل آپ پر دیکھیں میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے وسیم کا بھی اگر ہم اگر کوئی بھی آپ مجھے میں یہ کہنا چاہا رہا ہوں جتنے عرصہ سے کرکٹ ہلے یا کوئی اس کو کوئی پچاس رنگ ہے اگر آپ اسے آر اونڈر کنسیڈر کر رہے ہیں تو فہیم نے کتنی دفعہ بنانی ہے میں کمپریسن کر رہے ہیں آپ اگر مثال کے طور پر اس سے میں جو اس کو ایج دے رہا ہوں یا تھوڑا بہت ایڈوانٹیج دے رہا ہوں یا کچھ دے رہا ہوں بکوز آف ایکسپیرینس کہ وہ پاکستان کل 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 لٹن ڈاس آگیا ایک اچھا بیٹسپن بھی آ گیا بنگلہ دیش کی ٹیم میں کل ان پچس کے اوپر ٹاکس کتنا ایمپورٹنٹ ہو گیا ہے ہم نے دیکھا کہ جو ٹیم پہلے بیٹنگ کر رہی ہے بڑا سکور بورڈ پر ضرور دے رہی ہے دیکھیں بالکل فرق پڑے گا آپ یہاں پر مسئلہ جو ہے سیکنڈ بیٹنگ کے اندر جنہیں ڈیو فیکٹر آئے گا دیکھیں ڈیو فیکٹر جو ہوتا ہے نا وہ ایک تھوڑا سیک پرابلم کلیتا ہوتا ہے بننے سینتیس آور میں بن رہے تھے بن رہے تھے نا آج ایسا لگ رہا تھا اگوانستان کی ٹیم بلکلی ڈیفرنٹی تھی اور باقی جو دو میچ کے لئے ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ایسا لگ رہا تھا کہ بہت ہی انڈر ریٹیڈ لگ رہا تھا آج بھی وہ کس طرح فنش نہیں کر کے گئے سمجھ میں نہیں ہے یہ ایک ان کی پرابلم ہے اس کی ایک اصل میں نصیم ان کو چاہیے کہ یہ اپنی جو کرکٹ آگوانستان کی کرکٹ کسی کے ساتھ بھی منسلح کر کے لوگوں کو کھلا کے فوڈے کرکٹ کھلا ہے دیکھیں جب تک یہ فوڈے کرکٹ آگے 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 اس پہ اور بات کریں گے ابھی زرب پہ ہمارے پر تھوڑا سا ٹائم کامے سر یہ لتن داس آگئے ہیں پاکستان ٹوز جیت کے کیا کرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹوز جیت کے پہلے فلڈنگ ہی کرے گا جی شویب بھئی میرے حساب سے ٹوز کوئی اتنا ایمپورٹنگ نہیں ہے پاکستان ٹوز جیتے کا بیٹنگ ہی کرے گا یا جو بھی ہے میرے اپنے حساب سے وہ نہیں ہے اتا بھئی ایک منٹ ایک منٹ میرے حساب سے جو سب سے ایمپورٹنگ کل کا میچ ہے اور پاکستان کے لیے ایک اس کے لیے فقر کے لیے فقر کو رنس کرنے چاہیے ٹائٹل جیتنے کے لیے پھر بھی انڈیا سے بڑا میچ فقر واقعی بہت اچھی بات کی شویب بھئی نے بہت امدہ بات کی جی ٹوز جیتے تو کیا کریں کل کے میچ میں کیونکہ اب پاکستان میں ہم نے نیپال سے تو کھیلاتا لیکن اب پہلی مرتبہ ہم ایسی ٹیم سے کھیل رہے ہیں جس سے ہمارے ہارنے کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ہمارا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے سینتیس میں سے باتیس میچز جیتے ہوئے لیکن آتا بھائی کل ٹاؤز جیتے تو کریں کیا نرسیم بھائی کارنا کیا ہے یہ بھی کچھ سوچنے کی بات ہے آپ کی جو سٹرنٹھ ہے اس پہ آپ جاتے ہیں اگر آپ کی بیٹنگ میں بیٹنگ میں تو آپ کے پاس تین چار پلیئر ایسے ہیں جو زیادہ دس تاک بیٹنگ میں چاہیے ہوتی فیفٹی ایور میں آپ کے ٹاپ فائیو سکس بیٹنگ میں پرفارم کر جاتے ہیں تو یہی وہی ٹیم اچھی ہوتی ہے اور بولنگ میں آپ بولر ہی آپ کو محجت آتے ہیں یہ بہت کم ہوتا ہے بیٹنگ 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 میں آپ کو محجت آتے ہیں وہ سیکنڈ ننگ میں جو اچھا کھیل جاتے ہیں اور یہاں پھر بہت اچھا ٹوٹل لگا دیتے ہیں تو پھر بولر کو بھی کونفیڈنس میل جاتا ہے لیکن آپ کے پاس ایسے فاس بولر ہیں کہ وہ آپ کو آؤٹ کر کے دے رہے ہیں انڈیا کی اتنی بڑی بیٹنگ لائن کو انہوں نے ایسا دھکا کر کے دھا دیا بلکل وہ بکے رہے گے ہمارے ساتھ ہوا کیا ورات اور اس کی جو جو کیپٹن اس کا کیا رہت اس کو آپ تین جتنا بھی آپ دیکھیں کہ ورلڈ کپ میں میں نے دیکھا شارجہ میں بھی آئی سی سی ورلڈ کپ میں جتنا بھی اس کی تو ٹانگ ہی نہیں چلتی نصیم شاہ کے آگے اس کی تو ٹانگ بلکل جیسے فاس نہیں جاتا وہ اس طرح اس کوریڈور میں فسا ہوا ہے تو اتنا انڈر پریشر میں نے اتنا اتنا بڑا پلئر کبھی نہیں دیکھا اور پاکستان کے پاس اچھے فاس بولر ہیں تو گبرانا نہیں ہے پاکستان کو گبرانا نہیں ہے پاکستان کو یہ پیغام آگیا ہے لندن سے اور لندن سے آتاو رحمان صاحب وہاں پر موجود ہے ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر گوتم گمبیر صاحب پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا چلیں بریک کے بعد جائل ٹیکنالوجیز پریزنٹس آل آؤٹ جیتے گا پاکستان ایشیا کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کی آل امپورٹن ٹرانسلیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کل کیا ہوگا پاکستان بنگلہ دیش کے میچ میں کیا ہوا ابھی سری لنکہ اور اغوانستان کے میچ میں جو کچھ آپ اپنے دل میں رکھے ہوئے تو پھر آئیں کال کریں اور شو کا ایسا بنیں ہم ضرور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت آپ کے دل میں کیا چل رہے ہیں یہ پورا موقع میٹر ون نیوز نے آپ کو پروائیٹ کیا ہے آتا بھائی یہ جو ابھی میچ کھیلا گیا اغوانستان برسے سری لنکہ یہ 37.1 آور میں انہیں ٹارگٹ چیز کرنا تھا 292 اور وہ 36.5 آور تک یا 37 آور پورے ہوئے ہیں تو وہ میچ تقریبا جیتنے کی پوزیشن میں آگئے تھے آخری گین پر اگر تین رن بنالے تو جیت جاتے لیکن اس کے بعد تین گیندے ایسی تھی کہ اگر چھکا مار دیں گے ان پہ بھی تو بھی ان کے رنز اتنے زیادہ ہو جاتے کہ وہ کالیفائے کر جاتے لیکن انہوں نے تین گیندے فضل حق فاروقی نے روک لیں یہ سمجھ میں نہیں ہے نسیم بھئی بات یہ ہے کہ آفغانستان کبھی اچھا کھیلتی ہے کبھی نہیں کھیلتی کیونکہ ان کے پاس ان کو میچ فینش کرنا نہیں آتا ٹھیک ہے ان کے جو کوچیز ہیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ میچ لے کر وہ ایکسپیرین سے آتا ہے جب آپ اتنے یہ یہ آفغانستان کی ٹیم ہے یہ ٹوینٹی ٹوینٹی کی ٹیم ہے یہ ففٹی آور کی ٹیم نہیں ہے جو ففٹی آور میں آپ کو شروع سے لے کر ان تک جانا بڑھتا ہے اور ان کو تجربہ نہیں ہے تو میں آپ کی بات کو یہ سمجھوں جتنے بھی آپ دیکھیں کہ ان کے میچے جب بلکل ان کے قریب آتے ہیں پھر بلکل ہاتھ سے ان کے گیم نکل جاتا ہے تو ای تینک کہ ان کو باقی آپ کے بعد شعب بھائی ہیں انوار بھائی ہیں شعب بھائی سے اچھا آپ کو کون بتا سکتا ہے تو کیونکہ ہم نے بھی ان سے سیکھا ہے میں حالکہ پاکستان سے ہم نے جوید بھائی تھے امران بھائی تھے اور وسیم بھائی جتنے بھی تھے ہم سینئر سے ہم سیکھتے تھے لیکن جو جب میں نے پاکستان الائیڈ بین کے جوائن کیا تو ان جیسا بتانے والا مجھے بہت کم لوگ ملے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ان سے اچھا کوئی بتا سکتا یہ تو میچ سے پہلے بتا دیتے کہ آپ یہ پلیر اس جگہ پہ آؤڑ ہوگا اس کو بول ادھر کرنا علاقہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کے زیاد فضل کھیرا تھا پی جائی تھے تو شعب بھائی نے کہا شیخ خوبرا میں میں آئی تھا مجھے تو شعب بھائی نے کہا میں شور میلوکر پہ آؤڑ ہوگا اس کو گیند اندر لانا پاکستان سے نہیں کھیلے لیکن ان کے ہاتھوں سے اب بھی پاکستان کے بچے کھیل رہے ہیں نہیں میں نے یہ کہا کہ شعب بھائی کے کہنے پہ تو شو میں نہیں آئے آتا ہوں ابھی آتا بھائی تم نے غلطی کر دی اتنا میرے متعلق بول گیا اب میرے خواہد میں نیکس ٹائم نسیم سوچے گا تمہیں بلانے کے لئے نہیں نہیں یہ بات کو ہے پورا شہر پورا پاکستان ان کے لئے کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے ایک نام ہے ایک برینڈ کا نام ہے شعب بھائی شعب بھائی تینکیو شعب بھائی آتا تینکیو نسیم تینکیو اکسا آتا بھائی بس ٹھیک ہے شعب بھائی آرہے ہیں لندن خیال رکھیے گا اچھا شعب بھائی مجھے یہ بتائیے اپنا یہ جو اغوانستان آج جو میچ لوس کر گیا آپ بھی بار بار کہہ رہے تھے یہ پچاس آور کی ٹیم نہیں ہے ابھی نہیں بن پائی ہے دیکھیں سینتیس آور میں وہ ٹارگٹ چیز کرنے جا رہے تھے اگر پچاس پہ کرنا پڑتا تو شاید پس جاتے دیکھیں ایک تو یہ میں نے بولا کہ یہ پچاس آور کی ٹیم نہیں ہے پھر ایک چیز میں نے دیکھی ہے بہت پہلے بولی ایر میں کتنی بھی مثالیں دے دوں یہ وہ لوگ ہیں جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں اکل کی کرکٹ آئے گی وہاں یہ فیل ہو جائیں گے آپ دیکھیں اگر سترہ پاکستان میں بھی سوڑا کہہ سترہ گئے دھائیں دھائیں مار کے کلوز چلے گئے لیکن ہم لوگ بھی جہاں اکل کی کرکٹ آئی پتا چلا دو رن چاہیے تھے تین رن چاہیے تھے ہار گئے تو میں یہ اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا جہاں اکل کی کرکٹ آئے گی مہاں یہ لوگ فیل ہیں اکل کی کرکٹ میں یہ لوگ فیل ہیں آپ بھی یہ بات کہیں گے کہ ابھی زرہ ٹائم لگے گا انہیں جلدی سے بس میں بلکل ایک نئی چیز سنواتا ہوں جو بات کہہ رہا ہے جو ہم لوگ پچھلے پروگرام بھی بات کر رہے تھے کہ اصل میں ان کی جو پیشان یا دنیا کرکٹ میں جنہوں نے میسیج دیا ہے وہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کا دیا ہوا ہے فیفٹی اوورز کے کرکٹ ابھی ٹائم لگ جائے گا ذرا ایک چیز سنواتا ہوں انوار بھئی میں ذرا گوتم گمبیر صاحب پچھلے کوئی دو تین دن سے توجہ کا مرکز بنے ہوئے کوئی دو دن ہو گئے ہیں وہ کمنٹری کرنے سرلنکا میں گئے ہوئے اور عجیب عجیب قسم کے اشارے کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ الزام کیا لگاتے ہیں پہلے تو ذرا پروڈکشن ٹیم چلائی ہے گا ذرا ساؤنڈ لوگوں کو ذرا سنوا دیں کہ کراؤٹ کہہ کیا رہا ہے یہ دو چیزیں ہمیں سنائی رہی ہیں اس کے علاوہ تو کچھ بھی سنائی نہیں تو آپ اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں ٹھیک ہے وہاں پر کچھ پولیٹیکل کرنے کی ضرورت نہیں میڈیا پر کیا کہ دونی دونی کے آواز آ رہی تھی اس پر آپ نے ریاک کیا ہے لیکن تب ہی میں گئے رہو نا سوشل میڈیا میں جو دکھایا جاتا ہے وہ اپنی مرضی سے ٹویسٹ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا میں دکھایا جاتا ہے جو من کرتا ہے وہ اس طریقے سے دکھایا جاتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا میں سب کچھ تو کیپچر ہوتا نہیں اور سب کچھ تو دکھایا جاتا نہیں دیکھیں یہ سوشل میڈیا نہیں انہوں نے پاکستان پر الزام لگایا ہے جو مین چیز تھی ان کی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کراؤڈ میرے پر چیخ رہا تھا اور وہ انڈیا کے خلاف بول رہا تھا وہ کشمیر کے خلاف بول رہا تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ ریاکشن دیا تھا ارے بھائی نیپال اور بھارت کے میچ میں پاکستان کے کراؤڈ کا کیا کام ہے گراؤنڈ میں چلو اگر بھارت کوئی سری لنکا سے کھیل رہا ہوتا بنگلہ دیش سے کھیل رہا ہوتا آپ کھیل بھی نیپال سے رہے اور کون ہے جس کو یہ کان میں آواز سنائی نہیں دے رہی ہے ذرا ایک دفعہ پھر سنائیے گا پروڈکشن ٹیم بولی بول رہے ہیں یا دھونی بول رہے ہیں یہاں سے کئی سے بھی نظر میں کوئی بھی اگر یہ کہہ دے چاہے اگر کس کو سنائی نہیں بھی دیتا تو بھی جو ہے وہ شاید سن لے گا کہ کیا آواز آ رہی ہے اور اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جی پاکستان آپ ویسی آپ کے وہاں سے اتنے الزمات لگتے رہتے ہیں اتنے وہ ہم کیا کہتے ہیں ہم تو بدنام تو ویسے بھی ہیں ایسے بھی صحیح لیکن آپ کھلاڑی بھی الزم لگانے پہ آ گئے ہیں کون آپ کے خلاف بولے گا کوئی کیوں بات کرے گا اس چیز کی یا اٹلیسٹ آپ نے بجائے اس کے کیونکہ آپ اپنے ملک میں گمبیر صاحب اس وقت پھسے ہوئے تھے آپ کو کوئی بھی جواب دینا تھا انوار بھئی جلدی ہلی صرف اس پہ بتائیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گوتم گمبیر کیا کرکٹ ٹیم کا حصہ ہے اس کے علاوہ انڈیا کی پوری ٹیم آئی ہے کسی کے اوپر کوئی ہوتنگ نہیں ہوئی ہے کسی کے آج تک میں نے زندگی میں کبھی میں نے خود بھی اتنی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ساتھ بھی کھیلا ہوں میں انڈیا کرکٹ ٹیم کے ساتھ اور اس ایرہ میں کھیلا ہوں جب ہماری کشیدگی بھی چلتی تھی ایک کسی پاکستانی آوڈینس نے یا اسپیکٹیٹر نے کبھی کوئی ہوتنگ نہیں کی میں نے ناسین جیسے کل بولا تھا کہ یہ جو انڈیاں آئیں یہ میٹھی میٹھی باتیں کرکے ہی جائیں گے تو انڈیا سے ہمیں کبھی اچھی توقع رکھنے جی اتا بھائی کیا آواز آئی تھی آپ کو کولی دھونی یا کشمیر یا کچھ اور اتا بھائی جا چکے ہیں تو ہمارے بھی جانے کا وقت ہو گیا یہاں پہ لیکن ہم نے اپنے لوگوں کو ضرور سنوایا پاکستان کا یہ پیغام ہے کہ یہاں زکاہ شرف صاحب ایسے انڈیا آفیشلز کے ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ سے امن کا گہوارہ رہے اور جو امن کے سلسلے میں دنیا بھر میں چاہے کھیلو یا دیگر معاملات ہو اپنا رول پلے کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرے اور وہ ہمیشہ سے کر رہے ہیں اپنی کنڈیشن بنگال ٹائگرز زبردست مقابلہ شاہینز ورسز بنگال ٹائگرز کل ہم سب لوگ دیکھیں گے ڈائی بجے رات کو دس بجے پھر ملاقات کریں گے تل دین اللہ نگے مانگ